ایسے پولیٹکس میں آپ کا آنا ہوا کیسے دیکھو ایسا بہت تھا جب اندولن سٹارٹ ہوا تب اندولن میں ہم لوگ سب ہی لگے جاتے پوری فیملی ساتھ تھی ملک کسی کو اپلیکشن نداز اس دن ہم تو بچوں کو ساتھ لگے جاتے تھے تو ایوریون مجھ گھر ہے کہ ہم کو یہ آندولن کر رہے ہیں سب کو مجھا آ رہا ہے جب پارٹی بنی تو پارٹی بنی تو اب یہ ہوا کہ پارٹی بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے چلو فیصلہ ہوا پارٹی بن گئی تو میں جس جگہ پر رہتا تھا ساتھ ستیار میں اسیمبلی کونسیجنسی میں آم آدم پارٹی بنی چھبیس نومبر دو آزار بارہ پارٹی کے پاس ایک بھی والنٹر نہیں تھا تو ڈھونڈھان کے دیکھا ستنر جان ہے تو صحیح تو مجھ سے بات کی گئی تو میں ایسا کرو سنگٹھان مناؤ میں کیا بات کرو میں آرکیٹیکٹ ہوں اپنی پریکٹس کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں میں کن چکڑوں میں پڑھ رہا بھئی پولٹیس میں تھوڑا پولٹیکل پارٹی میں نے کہا آپ کو مدد کروں گا سب کچھ کروں گا پر آئی کان نوٹ بی پارٹ آف دیس کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات سنگٹھان مناؤ تو آپ کو کہہ کون رہا ہے میں نے گھر پہ بات کی وائیف سے مجھ سے میں نے کہا کہتے ہیں نہیں نہیں سا رہا لیں اس تا راجنیتی میں کیا مطلب ہے ہم تو ملو میڈل کلس کے لوگ ہیں کرتے ہیں سب کچھ ہمارا بزنس چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں نے کہا آندولا میں بھی تو کہتے ہیں اس میں کوئی بات لگتی ہے پر آجنیتی الگ ہوتی ہے میں نے میں نے کہہ دیا کہتے ہیں پھر ایسا ہے تمہیں الیکشن مت لڑنا تو میں نے الیکشن کی بات کہاں سے آگئی تو میں نے پہلے سب سے پہلے انڈے کنڈیشن ارون جی کو یہ بتائی کہ میں نے الیکشن نہیں چاہوں گا ٹھیک ہے مردی ہے تو میں سنگٹھان منانے لگا سنگٹھان کی بڑی اچھی اچھی یادیں ہیں یاد میں ایوری سنڈے ایک پارک تھا اس میں جا کے ہم وہ لگاتے تھے کچھ لوگوں کے بٹھا کے تو ایک مندیر سے ہم آ جاتے تھے وہاں سے دری اٹھاتے تھے میرے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا میں گاڑی لے کے جاتا تھا اس کو ساتھ لیتا تھا پھر ہم دونوں کے دری لکھے پارک میں جاتے تھے پارک میں دری بچھا دیتے تھے اور ادھر در سے بیس پچیس تیس لوگوں کو کھٹا کر لیتے تھے تو سب کو میں بھاشن دیا کہ دیکھو دیش کے اندر کیا بدلاؤ کی ضرورت ہے یہ کیا ضرورت ہے بیسے کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے کبھی کسی پارکن کبھی کسی پارکن کبھی ہاں کبھی ہاں چلتا رہا تھا دیرے 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 پارٹی کا سمیٹر بنا لیا اب کیا ہوا کہ دو جار تیرہ میں جب الیکشن تھے پارٹی نے سسٹم بنایا تھا کہ جس نے بھی الیکشن لڑنا وہ فارم بھرے گا ہمارے ایسے بہت سے لوگوں نے فارم بھرا میں نے فارم بھی بھرا تھا اس کے اندر ایسے لیول ہوتا تھا کہ فارم بھرنے پاس انٹرویو ہوتے تھے اور انٹرویو جس دن سٹارٹ ہوتے تھے نورملی ایک اسیمبلی کی ایک دن میں تین دن میں کھٹا مجھاتے تھے اور اس کے ایک دو دینے بعد شورٹلیس آتی تھی اور شورٹلیس میں دو تین چار لوگوں کا نام ہوتا تھا پھر وٹی مغیرہ کرا جنت سے ڈیوز بانگتے تھے کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی آرکو بھی رہت انٹرویو کرنے کا مطلب وہ لاس چیز تھی انٹرویو سٹارٹ ہو گئے ٹھیک پارٹ فارم بھرنے کی کوئی لاس جیٹ نہیں تھی جب تک اینڈیٹ سیلیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی اس دن انٹرویو سٹارٹ تھے پتہ لگا بھی اتنی طرق سے انٹرویو سٹارٹ ہے اس دن میں انڈیا چھوڑکے دس دن کے لیے بھی پہنگی باہر چلا گیا اور افرند جی کو میں نے میسیج ڈال دیا کہ میں انڈیا سے باہر جا رہا ہوں دس دن کے لیے اور میں نے ائرپورٹ سے میسیج کیا تھا اپنا سمکار اپنا ڈلی والا سمکار بند کیا مجھے مجھے پتا تھا کہ کہیں گے واپس آجاؤں سوہ نہ ذکر ہے ہاں دو دن کے لیے میں بھار چلا گیا بڑی فیلم نے کانی ہے جسے گھر گیا جب بھار گئے سمدر کے کنال میں گھوم رہا تھا سوکچو کی بات ہے اس چھوٹی سی پانی کی پتلی سی دھارا سمدر میں جا رہی تھی بچے نہیں کھیلتے میں اس کا دکار رکھا تو تو دوسری در سے نکل گیا تو میں دوسرا پر رکھا پھر وہ در سے نکل گئے پھر ادھر پہ رکھا تو جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو زیادہ روکنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے let it be تو میرے دماغ میں یہ آیا ہے کہ اگر میرے واپس جانے تک بھی shortlist نہیں ہوا تو میں فرم بھرگوں گا اس ٹیم پی میرے دماغ میں آیا جبکہ نورملی ہوتا تھا کہ جس دن انٹروی سٹارٹ ہوئے دو دنبار shortlist آیا رہا تھی تھی بیسے تو میرے آنے سے پہلے کنڈیٹ بھی ڈیک لئے ہو جانا چاہیے تھا دس دن بعد واپس لوٹے ہوں گیا دس دن بعد واپس لوٹے شد دو یا دو جلائی یا تین جلائی کا ڈیٹ تھی میں واپس لوٹا ہوں میں نے فرم بھر دیا جی فرم بھر دیا فرم بھر دیا فرم بھرنے کے بعد shortlist میں نام آ گیا پھر اس کے بعد تیس جلائی دوزار تیرہ کو میرا ٹکیٹ آناؤنس ہو گیا میرے گھر میں تو میرے فادر کہتے ہیں کہ تو گنڈو کا کام ہے شریف لوگ پہ الیکشن لڑتے ہیں میری بائیف کہتے ہیں کیا کر رہے ہوں ہماری فینلی ہے بچے ہیں میری چھوٹے اللی بیٹیوز میں آٹھو کلاس میں پڑتی تھی وہ کہتے ہیں پاپا آپ اچھے آدمیوں آپ نیتا کیوں بنا یعنی اچھا آدمی نیتا نہیں بنا سکتے ہیں درگی بچاری آتھ ہی کلاس کا بچہ ٹھیک بات ہے اس کو تو پڑھا ہوا نیتاؤں کا بہی تھا نا اب گھر میں تو تیل کا مچ گیا چارو درہ کہ یہ چاہاں ہو رہا ہے پایٹی کا ٹکیٹ ملنے پہ لوگ ڈھول لگاڑے بچاتے ہیں میرے گھر میں چارو درہ سے اُلٹا سا جاتا تھا موسیقی